اسلام علیکم ویورز نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج رات کو ہم نے پپی اپنے گھر شفٹ کا لیا تھا کہا اپسی یہ یہی رہے گا آج ہم اس کو بھی کھانا ڈالنا ہے اور دیکھتے ہیں اس کی کیا سیچویشن ہے ابھی تمہیں دروازے کی قریب پہنچا ہوں تو میری آواز سن کے وہ بالکل پاس آگ ہے اب باہر نکل کر دیکھتے ہیں کیا سیچویشن ہے اور کیا اس کی طبیعت کیسی ہے اور اب اس کو کیا سافی ہو رہا ہے باس 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 آج 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 پپی جب سے واپس آیا ہے دوبارہ سے بہتر ہے تھوڑا واک کرنے میں بھی اس کو بہتری فیل ہو رہی ہے اس طرح نہیں ہے اب ڈاؤن جتنا اس کو پہلے ایڈیٹیشن ہو رہی تھی اب نہیں ہو رہی برطن کو ہم نے ذرا صاف کرنا ہے اور تھوڑا سا اس کو مستو چلنے میں تھوڑی پرابنوں ہو رہی ہے اس کو بھی ہم اس کو کھانا ڈالنے لگے اس میں صرف بکرے کا پائیوں کا سوپ ہے اور روٹی ہے آج جو ڈاکٹر نے بھی ہمیں بتایا ہے ہم وہی ٹریٹمنٹ کریں گے اور وہی ڈالیں گے کھانا ختم کر لیے پاپی نے اب ہم اس کے پیروں میں تھوڑا سا مجھے ایشو لگ رہا ہے جو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں ذرا کہ اس کو تھوڑے بہت زخم ہو رہے ہیں یہاں پہ جہاں پہ یہ رک رہا ہے نا وہاں پہ پلاسٹر ختم ہو رہا ہے وہاں پہ اس کو تھوڑا सا زخم بھی ہو رہا ہے اور اس کے پیر تھوڑے سے میں سویل لگ رہے ہیں تو ابھی ڈاکٹر سے فون کر کے پوچھتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کہ اس کو کیا کریں نہیں تو پھر اس کے پاس لے کر جائیں گے تو اس کی بھی ویڈیو بنائیں گے کہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے لیکن تھوڑا سا ایشو ہو رہے ہیں زخم ہو رہے ہیں پلاسٹر کی وجہ سے چلنے سے ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی پپی کے بارے میں پوچھا تھا کہ اس کو زخم ہو رہے ہیں پیار پہ تو ڈاکٹر نے اس کو بینڈیج کے بارے میں بتایا کہ بینڈیج اور کارٹن لے اور روز کو لگائیں ابھی ہم واپس جا رہے ہیں گھر مارک ویڈیکل سٹور آئے تھے واپس گھر جا کے اس کو بینڈیج کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ کیسے کیسے بینڈیج کرتے ہیں یہ ٹیپ ہے بینڈیج کرنے کے لیے ہم نے کارٹر لے لیا پس اب گھر جانا ہے اس کو ٹیپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر کیسا ریزیلٹ آتا ہے اس کو پیار پکڑنا پڑے گا ہم ایک ہے اس کو پکڑ تو با میں اس کو پکڑ جاؤ جا جا بیس ڈاکٹر نے جیسے بتایا تھا اس طریقے سے ہم اس کا کر رہے ہیں ہم اس کو اس کے پینوں میں جو زخم ہوئے تھے اس کے اندر یہ ہم کارٹن بھر رہے ہیں وہاں پہ تاکہ اس کو درد نہ ہو آگے پیچھے سے تو نہیں خراب ہوتا تھا صبر جس کی کناری میں یہ اس سے ٹھیک ہم کیا ہے نا اگر اس کناری کے نیچے روپ گھس گئے تو اندر ملو آ جائے گا ہم وہی کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں گلا تو نہیں دھب رہا اس کا یہ یہ اس چین سے مجھے اس ملکو آ رہا ہوں آنے کا دل کر رہے ہیں دل کر رہا ہے ادھر سے پکٹ لے جاتے ہیں کل کر ہی لگا رہا ہے آپ نے لگانا ہے ہاتھ آپ آجو آپ پٹی کرلو اس کو ہو اندہری آج لوہ بس بس نہ دستیان نہیں کھنچو حسن یہاں نہ زیادہ غیر چنم تک لگا نہیں نہیں اب تو اس کا سانس نہیں بند ہوگا اس سے نہیں نہیں یہ والی تیھ زیادہ غیر چنم تاکاتا سائز ایسا بگوں پہ جو ہی با رہا drie ضیروے نہیں آتی بہے رب اس کو کاٹنے کے لئے کینچی لانا بھول گئے ہم بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ہاں کٹ گئی ہے ادھر آ جاؤ بس تھوڑی دیر صبر کر لو دیکھو نا درد ہو رہی ہے یہ دیکھیں ہماری درد کا علاج کر رہے ہیں بیٹا چھوڑ دے چھوڑ دے بینڈیج اب نے کر دی ہے دونوں پیروں کو اب دیکھتے ہیں اس کو تھوڑا سا تھوڑ دے چھوڑ دو تھوڑ دیکھتے ہیں کیسا فیل کر رہا ہے اب یہ UBینڈش کر دی ہے ہم نے اس کو اب دیکھتے ہیں اس کو دی اوردکھتے ہیں کو اب ضخم نہیں ہوگا کوٹھن بھر کے ہم نے بینڈیج کر دی ہے پروپر انشاءاللہ اس سے اس کو تھوڑا بہتر فیل ہوگا باقی اب جتنا دن یہ یہ اس کو بینڈش ہے ہوتاں دن انتہان تو ہے دیکھتے ہیں روز کی روز ویڈیو بناتے رہیں گے کہ اس کو کیا پرابلم ہو رہی اور کیا نہیں کیا کیا مسئلہ آتے ہیں پلاسٹر کرانے سے وہ سب کے بارے میں بتائیں گے آج کی ویڈیو یہیں تک تھی ابھی تک کے لئے تو ہم نے جو ٹریٹمنٹ کر سکتے تھے وہ ہم نے کر دیا اب کل اس کو جو ملٹی ویٹامینز ڈاکٹر نے بتایا ہے وہ بھی سٹارٹ کرائیں گے تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے اللہ حافظ